اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم شجر طیبہ سور موارک ابراہیم کی آیت ارشاد اخدس الہی علم ترکی فضرب اللہ مثلاً کلمتن طیبہ کہ شجر طیبہ کلم طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے اصلحہ ثابتن جس کی جڑے زمین میں ثابت ہیں اصلحہ ثابتن جس کی جڑے ثابت ہیں محکم ہے کوئی نہ ہلا نہیں سکتا وفرعہ فی السما اور شاخیں آسمانوں تک ہے سالگ و دشتہ اس روایت کو ارز کر چکا ہوں ہم کنٹینویشن میں آ جائیں اس لئے جلدی سے گزر جاؤں گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا اصلحہ وعلیون فرعہ میں اس درخت کی جڑھ علیون فرعہ اور علی اس کا تنہ ہے والعائمت و اقسانوہ اور جس کی شاخیں ہیں وہ تمام اہل بیت اتھار ہیں اس درخت کی وشیعتنا ورکوہ اور ہمارے جتنے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں ہمارے کسی ماننے والے کے ہاں بچے کی ویرادت ہوتی ہے فتورک ورکت ورکت ورمنہ اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے اگر کسی کے ہاں کوئی وفات ہو جائے فتسکت ورکت ورکت ورمنہ ایک پتہ کم ہو جاتا ہے ہر شخص انڈیویجولی جتنے آپ تشریف فرمائیں سب ایک ایک پتہ ہے وہ پتہ جو جڑا ہوا ہے شاخ امام صادق سے شاخ امام قاظم سے شاخ امام رضا علیہ السلام سے شاخ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سارے مل کے سارے بات دیتے ہیں محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم تو یہ اس شجر طیبہ کے حوالے سے دیکھیں اہل بیت طاہر تو یقیناً ہے وہ طاہر ہیں بلکہ طہارت عطا کرنے والے ہیں ایک ہوتا ہے انسان خود طاہر ہو ٹھیک ایک پانی ہے قلیل پانی وہ پاک ہے لیکن ذرہ برابر بھی اگر اس سے نجاست مس ہو جائے تو نجس ہو جائے گا یعنی اتنی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتا کہ اگر کوئی نجس اس کے ساتھ ملے تو اسے پاک کرے بات پہنچ رہی ہے اتنی لیاقت نہیں ہے اس میں خود تو ہے پاک لیکن اتنی صلاحیت نہیں رکھتا یہ ساتھ اصیم سال دی فقی مسائل کی کہ تاکہ عام آدمی تک بات پہنچ جائے تو جیسے اس سے نجاست مس ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پاک کرتا وہ خود نجس ہو گیا ایک ہے قر پانی قر جس کا فقی مسائل کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہے کہ تین والج بائی تین والج بائی تین والج کا جو بھی ضرف ہو یا ساڑھے تین والج بائی ساڑھے تین والج بائی اس پہ جو پانی آ جائے وہ ہے قر پانی وہ قر پانی کی صلاحیت کیا ہے خود تو ہے تاہر یعنی طیب ہے تاہر ہے اگر اس کے ساتھ تو نجاست مل جائے اس میں بھی ایک شرط ہے فورا نجس نہیں ہوگا لیکن اگر اتنی نجاست ہو جائے کہ رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے اس پانی کا رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے تو پھر نجس ہو جائے گا یعنی کیا یعنی اگر چھوٹے لیول کی نجاست ہے تو وہ سے باق کرے گا اگر اتنی بڑی نجاست ہے کہ اس کا اپنا رنگ بو یا ذائقہ بدل گیا تو پھر خود نجس ہو جائے گا لیکن ایک اور بڑھ کر بات ہے وہ سمندر کا پانی ہے سمندر کا جو پانی ہے وہ اس میں تو یہ طاقت اور صلاحیت ہے اس میں نجاست غلاست گر بھی جائے لیکن وہ اپنی طہارت سے ہٹ نہیں سکتا بلکہ جو جو اس میں مکس ہو کر ختم ہوتا جائے وہ بھی پاک ہوتا جائے گا بات پہنچ رہی ہے تو مل کے صلاوات بھیجیں محمد وعال محمد پر اللہم صلی علی محمد ایک مرتبہ پانی خلیل ہے نجاست ملی خود نجس ہو گیا کر ہے زیادہ نجاست مل گئی نجس ہو گیا ورنہ نہیں ورنہ وہ پاک کرتا رہے گا ایک مرتبہ سمندر ہے کچھ بھی ملالی جائے بلکہ جو جو اس میں آگے ختم ہوتا چلا جائے وہ بھی پاک ہوتا چلا جائے گا ایک ہے کوئی کمزور عقیدے کا مومن عمل کا مومن خلیل پانی کی طرح بات پہنچ رہی ہے جہاں کہیں کوئی گناہ کا موقع آیا نجس ہو گیا خود بھی یعنی روح نجس ہو گئی گناہ کا موقع جیسے ہی آیا اپنے آپ کو روک نہیں سکا تہارت کو خود نجس ہو گیا یعنی رچ مل گیا ایک مرتبہ ہے کہ نہیں طاقت میں سٹرونگ ہے کر پانی ہے دوسروں کو پاک کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مرتبہ ہے کہ سمندر کی حیثیت ہے سمندر کی حیثیت ہے کچھ بھی شامل ہوتا چلا جائے سمندر تو باقی پاک ہے جو اس میں ملتا چلا جائے وہ بھی پاک ہے جو آتا جائے علی اور اولاد علی کے در پر جو ان کے رنگ و بو میں ملتا چلا جائے کیسا بھی ہو وہ پاک ہوتا چلا جائے گا میں ایک جملہ ارس کرنا چاہتا ہوں کچھ میری باقی پاہنسا کیا اس میں ایک اور مرحلہ بھی باقی ہے بھی جو سمندر میں آتا چلا جائے پاک ہوتا چلا جائے گا مثال دوں ایک اب ایک سوال کروں بلکہ کتے کو لے جائیے سمندر میں زندگی پر ڈککی لگاتے رہیے کیا ہوگا پتا چلا کہنا چاہ رہا ہوں کچھ بھائی کتے کو کتنی ڈککی لگاتے جائیے سمندر میں سمندر تو پاک رہے گا لیکن کتا نجس رہے گا اچھا چاہے کتا ساری زندگی سمندر کے پہلوں میں بیٹھا رہے شجر تیبہ ملکہ ماشا چھوٹے بچے نے نعرہ لگایا شجر سب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علیک حضی کر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں چاہے زندگی بھر پہلوں میں پڑا رہے لیکن اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو ہم کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہو ملکہ سلوات بینے اور محمد محمد سمندر سمندر رہے گا وہ آئین نجس رہے گا اور ہمارے یعنی یہ کہ پاک ہونے کے لیے بھی کوئی ذرفیت و لیاقت چاہیے خود اہلیت چاہیے جب اہلیت ہوگی تب جا کر وہ طہارت ملے گی ورنہ سرکار ختمی مردان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تو فعل اور صدقے ہی میں کائنات کی ساری طہارتیں ہیں بلا شک و بلا ریب تو اگر ان کے پہلوں میں منافق بیٹھا رہے وہ منافق ہی رہے گا سور منافقون پورا قرآن میں سورہ موجود ہے سور منافقون قرآن میں سورہ موجود ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اتنا یہ کوئی اہم ایشو تھا اتنا ایک سنسٹیو مسئلہ تھا کہ ایک دو آیتیں نہیں ہیں پورا سورہ اللہ نے نازل کیا اذا جاکل منافقون قالونا شدو انکل رسول اللہ واللہ یعلم انکل رسول واللہ یعلم انکل منافقین عجیب پہلی آیت ہی کچھ نہیں عجیب ہے اچھا یہ تو ایک سورہ تو ہے اس کے علاوہ سورہ بقرآن میں جو آغاز میں منافقین کا ذکر موجود ہے باقی آیتیں وہ اپنے مقام پر لیکن ایک سپرٹ الگ سے سورہ ہے کچھ وی آئی پیس کے لیے میں نے کار چھپایا میں نے وی آئی پی کہا کتنے عددیں اس میں اب میں کس مزاج میں بول رہا ہوتا ابھی سنتے چلے دائیں رائی رائی زنداباد زنداباد مورداباد مورداباد یای 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 پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے پورا سورہ منافقون کے نام سے کل میں نے ارس کیا تھا پران میں شجرِ طیبہ کا ذکر اگلی ہی آیت میں یعنی ایک آیت چھوڑ کر پھر ہے شجرِ خبیثہ کا ذکر جہاں ولایت ہے وہاں برات ہے اپنی اپنی شرائط کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ موقع مناسب محل کے ساتھ لیکن ولایت کے ساتھ برات کیا ہے شجرِ طیبہ شجرِ خبیثہ پھر شجرِ ملونہ کا بھی ذکر ہے ہم نے ارس کیا تھا کہ یہاں نہ قرآن نے نام لیا ہے نہ وجہ نام لینے کی ضرورت ہے پہچان بتائیے شجرِ طیبہ کی شجرِ طیبہ سمجھ میں آ گیا جو جو اس کے مقابلے پر آتا چلا جائے تو سورہ منافقون کی پہلی آیت اذا جاکل منافقون قالو نشہدو انکل رسول اللہ یہ میترین ہے جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس اذا جاکل منافقون قالو نشہدو انکل رسول اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انکل رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اچھا یہ جو گواہی ہے یہ گواہی حقیق ٹھیک ہے یا نہیں یہ گواہی ہے ہے نا وہ رسول سرکار تو ہے رسول انکل رسول اللہ یہ منافق آتے ہیں کہتے ہیں ان قرآن کیا رہا ہے انکل یقیناً آپ رسول ہیں خدا تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن خدا یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بنا چلا کہا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں پرودگار یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور وہ تیرے رسول ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو جس کے دل میں کچھ اور ہے زمان سے کچھ کہہ رہا ہے تو اصل میعار کیا ہے کیا دیکھا جائے گا دل کی حالت دیکھی جائے گی دل میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے رسول زبان سے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں نہیں ہے اس کو ریورس کر دیجئے تقیہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو دل میں ایک حقیقت ہو کسی شرعی مسلحت کی وجہ سے زبان سے نہ کہیں زبان کو نہیں دیکھا جائے گا دل کو دیکھا جائے گا بس پہنچ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ خدا گواہی لیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے سرکار قدمی مرتبط کو متنبع کیا گیا کہ آپ کے عرقے جو بیٹھنے والے ہیں ان میں منافقین بھی موجود ہیں اور جو منافقین ہر کوئی جو بات کہہ رہا ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے صرف فضائل کے مان لینے سے ایمان پورا نہیں ہوتا یہ بہت سی مشکلات کو آپ کو حل کر دے گا مولانا صاحب ہم نے فلاں ایک عالمی دین کو سنا وہ تو مولا علی کے ایسے فضائل پڑھ رہے تھے جیسے اپنے بھی نہیں پڑھتے ہم نے کسی شخصیت سے اس طرح سے بی بی سیدہ السلام علیہ کے فضائل کو سنا وہ تو ایسے ہفتوں سے بھی پڑھ کے پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے صرف اس سے میڈیا کے معاملات بھی آپ کیا لوں گے دیکھیں ہمارے استاد محترم نے ایک اچھا قانون دیا اب ایک شخص ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے تو قابل احترام میں تو ہم کیا کریں اس کے لئے انہیں ولایت کے حط میں نہیں مان رہا ہے تو کیا کریں گا تو اس میں سب سے آسان اصول کیا ہے اگر کوئی فضیلت امیر المومنین کہہ رہا ہو اور انہیں امام نہ مان رہا ہو اب دونوں طرف سے بات ہے فضیلت کو لے لی جئے شخصیت کو تھوڑ دی جئے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ اس طرح سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے امپریس ہونے کی ایسے ضرورت نہیں ہے کہ پھر جو وہ کہتے رہے ہیں آپ قبول کرتے رہے ہیں یہ ایک بات ہے اسے قبول کر لیجئے اور ہمارے آپ اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے وہ آپ میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا لیکن مولانا صاحب میسیجز وغیر آتی ہیں جیسے بھر صاحب یہ دیکھئے گا کہ گاندھی نے مثلا اب وہ ایک لیڈر ہے اپنے کنٹری کے نوائن وولنس کی تھیوری ہے ان کی جو کچھ اپنے مقام پر وہ دیکھیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لئے کیا کہا تو ہمارے جو یمسٹر سے وہ بہت امپریس ہو جاتے ہیں آپ کو امام حسین کو گاندھی یا نینسل منڈیلا سے نہیں لینا آپ کے امام حسین کو زیارت وارثہ سے لینا فلا مفقر نے فلا فلسفی نے مثلا امام حسین علیہ السلام کے لئے یہ کہا تو انہوں نے تو بہت سو کے لئے ایسے بھی کہا ہوگا کہ اللہ سے راضی نہیں ہوں گے وہ تو پھر کساری باتیں لیں گے آپ نہیں آپ کو جو لینا ہے امامت کو آپ کا لیبل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دنیا کے شاعر فلسفی سے لیں گے اور اسی لئے میں بھی کہتا ہوں شاعری سے وہ شاعری کے جو احمد حسین علیہ السلام کی کلام کے مطابق ہے وہ الگ بات ہے ورنہ شاعری سے عقیدت لیجئے ہر شاعری سے عقیدہ نہ لیجئے ہمارے شاعری میں بھی کہہ دی جاتے ہیں ایک وہ بات کہہ دی جائے گی ہمارے عقیدت کے صحیح نہیں مطابق نہیں ہے شاعری سے عقیدت لیجئے عقیدہ نہ لیجئے ہر عقیدہ شاعری سے نہیں ملے گا عقیدہ لینا ہے زہارت جامعہ کبیرہ سے لیجئے زیارت امین اللہ سے لیجئے زیارت وارثہ سے لیجئے زیارت اشورہ سے لیجئے کافی سے لیجئے ملہ یعظر الفقی سے لیجئے بہار انوار سے لیجئے مثلا ٹھیک ہے اچھا تو مولانا صاحب اگر کسی فلسفین ہے یا کسی مثلا ایک دانشور نے امام حسین الاسلام کیلئے ایک بات کری ہے تو ہم کیا کریں پھر اس کو رد کریں نہیں رد بھی نہ کریں مثال دیتا ہوں آپ یہاں سے تشریف لے جارہے تھے ایک بوٹ لگا ہوا تھا مستحقین کے لئے کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے کھانے میں وہ چیز مل رہی تھی جو مثلا آپ کے بیٹے کو بہت پسند رہے اس نے دیکھا کہا کہ ہم مجھے لینا ہی ہے لائن میں لگ جاتا ہے ہم مجھے لینا ہی ہے آپ نے کہا نہیں بیٹا یہ جو لائن ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے ہم آپ کو الگ سے دلا کے لیں گے یہ لائن آپ کے لئے نہیں ہے یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے اس لائن میں لگنے دیجئے کہہ رہا ہوں میں کچھ بات پتا نہیں آپ تک پہنچ رہے یا نہیں ٹکھ مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ وہاں سے لے لیں مولا حسین کے لئے ان کو وہاں سے مل رہا ہے جس کی جیسی توفیق تھی اس کو مل گیا آپ کو وہاں سے نہیں لینا حسین کو آپ کو تو لینا ہے حسین کو حسین ام منی وانا من حسین سے ایک مل کے صلوات حسینی صلوات بیدے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کلام علی سے حسین کو لینا ہے آپ کو کلام علی سے حسین کو لینا ہے آپ کو اس سمندر سے جوڑ کے رکھیں آپ کے پاس تو یہ سمندر ہے اور یہ سمندر ابھی عرض کر رہا ہوں وہ سمندر تو وہ ہے کہ جو ان میں ملتا چلا جائے وہ اسے پاک بناتے جاتے ہیں آپ کے پاس تو وہ ہیں تو اپنی سوچ کو محدود نہ کریں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ویڈیو رسپیکٹ جو بھی میں نے نام بھی لیے وہ فکرین کے اور جن کے نام نہیں بھی لیے ہر ایک اپنے طور پر نصیب ہے مقام ہے ٹھیک ہے لیکن ہم فوراں امپریس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جیسے توفیق ہو جائے امام حسین علیہ السلام کے لئے کچھ کہنے کی مولا علیہ السلام کے لئے کچھ کہنے کی وہ ان کے لئے ضرور توفیق ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہہ بھی آئیے ان کے لئے یہ توفیق ہے کہ حسین کے لئے زبان سے الفاظ جاری ہوئے اور یقین فرمائیے گا یقین فرمائیے گا ہم جو امام حسین علیہ السلام کے لئے کچھ کہتے ہیں ہم جو امام حسین علیہ السلام کے لئے کچھ کہتے ہیں کوئی بھی خطیب کوئی شاعر کوئی عالم وہ کیا حسین کے فضائل کو کا حقوق کوئی بیان کر سکتا ہے ہم تو اپنے لفظوں کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں ان کی ذات مقدس ہماری کوئی اوقات ہے کہ انہیں پہچانوائیں گے ہم کوئی حسین ہے ہماری عزت سے پہلے بیعت کی بس جو ان سے جڑتا چلا جائے اس کی ویسی عزت ہے بس جی ہم تو جب محمد علی محمد سلامہ اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد یہ بھی جو آپ نے نا رہے ہے ذریعہ یا علی کہا یا علی کہنے سے علی بلند ہوئے یا ہم بلند ہوئے ہم بلند ہوئے مارا بکا ملی کے لئے ماشا بات پہنچ رہی ہے یہ تو یہ تو ہم اپنی تحرط کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اپنے لفظوں کی پاکیزگی اپنے لفظوں کو عزت مل رہی ہوتی ہمیں ٹھیک ہے ہم جب کوئی کام جو کلام کہتے ہیں امام حسین السلام کے لئے ہم اپنے لفظوں کو عزت دے رہوتے ہیں امام حسین کے صدقے میں امام حسین کی جو عزت نے ہے وہ تو خدا نے ہونے عطا کیے زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات سرائے حلی مردہ بات خواجہ معین الدین جشتی علیہ رحمہ ان کا ایک شعر مجھے یقین ہے پورے مجمع کو یاد ہے میں پڑھوں گا میں اس ساتھ پڑھیں گے پڑھا مجمع شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یدید حقا کے بناے لا الہ است حسین ابھی پورے مجمع نے مل کے پڑھا اب میں آپ سے مہدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں پورے مجمع میں ہزاروں کی دادات میں لوگ ہیں کوئی ایک ازادار کھڑاؤ اور وہ کہے کہ مجھے خواجہ معین الدین چشتی اس شعر کے علاوہ کوئی دوسرا شعر یاد ہے کھڑاؤ کے کوئی سنائے میں تخریر روک کے کوئی سنائیے نہیں اس شعر کے علاوہ تو مجھے بھی یاد نہیں مجھے یقین ہے کہ ہنڈر پرسنٹ مجمع میں سے کسی کو یاد نہیں اس شعر کے علاوہ خواجہ کوئی دوسرا شعر اب سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ یعنی یہ کیا ہوا اس شعر کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچنوایا ہے یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچنوایا یہ تو ہماری عزت میں دفع ہو گیا ٹھیک ہے تو ہاں آپ اگر کیونکہ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا خلپس بغیرہ ساسی آتی ہے کل بھی میں اس پہ بات کی تھی تھوڑی سی تو اس لیے کنفیوجن کریئٹ نہ ہو تو میں گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی فرض کیجئے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے کوئی فضیلت مل رہی ہے کہ جو امامت کی حد میں یعنی ان کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے دیکھیں نجات فضائل ماننے سے نہیں ہے نجات ولایت کو ماننے سے ہے مانو صاحب یہ کیا بات کر دیا آپ نے یہ ابھی مثال دے دے تمام انشاءاللہ کسیل سیر ہو جائے گا مجھے بتائیے کہ مکہ کے کفار وہ حضور کو صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے صادق اور امین ان کے فضائل لی کا تو بجان ہے اس سوسائیٹی میں جہاں پر سچ کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو امانت کا پاس کرتا ہی نہیں تھا یہی سب سے بڑی فضیلت تھی تو صادق اور امین تو کہتے تھے صادق اور امین کہنے سے نجات ملے گی ہے نجات رسول ماننے سے ملے گی بات پہنچ رہی ہے تو یقیناً جو فضائل کا ماننا ہے وہ پہلا درجہ ہے لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی بات کمپلیٹ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اہل بیت کے فضائل کو فقط نہیں مانیں گے ان کے حق کو بھی مانیں گے تو اس طریقے سے یعنی ہمیں یہ معاملہ اپنے طور پر کلیئر کرنا چاہیے تو ہر ایک اپنے اپنے مقام پر محترم میں اس کا احترام ہے کوئی بھی عالم کوئی بھی فقی کوئی بھی شاید کوئی بات کرے لیکن کرائیٹیریہ جو ہمیں اہل بیت نے دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس ولایت کو کون قبول کرتا ہے اب میں ایک حدیث آپ سنانے لگا ہوں اور میں شاید ممبر سے پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھتا ہوں تفسیر منصوب امام حسن عسفری علیہ السلام اس میں یہ کتاب میں موجود رہے اللہم صلی علیہ محمد محمد حدیث کو سنانے سے پہلے یہ تمہین دیکھ تاکہ بات اور کلیئر رہو انشاءاللہ مولانا صاحب پہچان کیا ہے کہ کوئی صرف فضائل کو ماند رہا ہے یا کوئی ولایت کو بھی ماند رہا ہے کرائٹیریا تو دیجئے کوئی کہ ابھی فضائل کو صرف کوئی ماند رہا ہے یا ولایت کو بھی ماند رہا ہے کرائٹیریا کیا ہے کرائٹیریا یہ ہے کہ جن کے فضائل سنا رہا ہے ان پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے براد کا اظہار کر کے بتا دیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا ہسٹری میں مورخین کنفیوز ہیں ان ہستیوں کے بارے میں کہ بھئی علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ شخصیات آئیں تو ہم کیا کریں تو کہتے ہیں کہ بھئی اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤ اتنی ڈیپٹس میں نہ جاؤ اتنا زیادہ اس کے اپنے آپ کو انوالو نہ کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ فضائل کو ماند رہے ہیں ولایت کو نہیں ماند رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہیں گے سب کا احترام رکھیں انہیں بھی کہے رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی کہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہر ایک اپنی سمجھ کے اعتبار سے بھئی یہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑا اہم محترم ٹائٹل ہے یہ کہ خدا ان سے راضی ہو یہ ایک مقدس ٹائٹل ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹائٹل دیا کسے جائے تو اگر فرض کیجئے کہ یہاں کنفیجن ہے اور ہم نے اس سے کہہ کے جان چھڑا دی نہیں مذہب تشیع کم سے کم یہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ بھئی مثال کے طور پر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی سمجھ کے دواسے ہم کہتے ہیں ایسا اسلام کا ہو گیا انہا لیلہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حضور نے کرائیٹیریا دیا وہ کیا دیا کہ ولایت کو مانو فقط فضائل کو نہیں ولایت کو مانو ولایت کو ماننے کی دلیل یہ ہے اور نشانی یہ ہے کہ برات کو بھی مانے ان کے دشمنوں سے تب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے معاملہ ٹھیک ہے سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا تم انت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر راضی نہ ہو زہرہ یہ میار ہے تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں شجرِ طیبہ وہ طیب ہیں کہ اگر کوئی ان سے ملتا چلا جائے جب تک کہ خود میں کوئی ذاتی نجاست نہ ہو یہ اسے پاک کریں گے ٹھیک ہے اچھا طیب کا جو لفظ ہے وہ فقط ان کے شجرے کے لئے استعمال نہیں ہوتا ان کی ذات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مولا علی کا چہرہ بھی طیب ہے آنکھیں بھی طیب ہیں دست مغارق بھی طیب ہے یہ حدیث سے گزارش کر رہا ہوں بنی امیہ کا ایک شخص آیا تھا مولا کائنات کے پاس سنیئے کہ آپ انشاءاللہ دست محسوس کریں گے وہ آکر اس نے کہا کہ اے علی یہ جو آپ کے چہرے پر داڑی ہے بہت ہی خوبصورت ہے یعنی ترتیب میں ہے اور ہم جو بنی امیہ والے ہیں ہماری جو داڑیاں ہوتی ہیں وہ اس نے آکر کہا یہ کہ وہ آڑی ترچھی ہوتی ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے ایک پیارا سے دوست تھی ہے وہ انہوں نے ان کی داڑی کو تیسی قسم کی تھی تو ایک شاعر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا شاعر سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے لئے تم کوئی شیئر کب ہو تو انہوں نے کہا کہ شہرے کو دیکھ کر شیئر کہا کہ اصحابِ ثلاثہ کی محبت کے توفیل داڑی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی یہ فضیلت کے لئے تو مولا علیہ السلام سے آکر اس نے کہا کہ بنی امیہ کوئی شخص نہیں کہ ہماری بنی امیہ والوں کی اس نے کہا بنی امیہ والوں کی جس طرح سے بنی حاشم کے چہرے پہ وجاہت ہے بنی حاشم کے چہرے پہ جو وجاہت ہے کہ وہ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے مولا نے کہا اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے اس نے کہا یا علی آپ کی ذاڑی کا ذکر قرآن میں کہ میری ذاڑی کا ذکر ہے اس کے بعد تیری ذاڑی کا ذکر ہے مولا یہ کہاں ذکر موجود ہے مولا تو میں کہا رہا ہوں اہلی یہ کہاں ذکر موجود ہے ذاڑی کا ذکر قرآن میں میری ذاڑی کا بھی ذکر قرآن میں کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے اچھے نباتات آتے ہیں اور جو خبیش زمین ہوتی ہے اسے جھاڑیاں ہی نکل سکتی ہیں تو مولای کانات کے آیت پڑی تھی یعنی ان کی ریش مبارک بھی طیب ہے سبحان اللہ جو جو علی سے متصل ہے وہ طیب ہے وہ پاک ہے اور ہمارے ہم ہاں اسی خاطر ہے اب یہاں چھوڑا سا اخلاقی نقاط بھی سانسے آ جائیں آیت اللہ کاشی اسفہانی ایک ہمارے بزرگ عارف تھے تقریبا یہ شاید بات ہوگی آج سے کوئی سو سال پہلے کی تو اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے اسفہان کے رہنے والے تھے ایران میں تو ایران میں آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیوریج لائنز کا سسٹم نہیں ہے وہ کواں کھوڑا ہوا ہوتا ہے اس ساتھ سسٹم ہوتا ہے آج سب پھر بھی ابتک مشینری ہے وہ اس کو پھر ایمٹی کرتے ہیں آج سسٹم ایک زمانے پر تو مینویل کرنا پڑتا تھا تو جب یہ کام ہو رہا ہوتا تھا تو وہ شدید بو آتی تھی پوری گلی میں تو آیت اللہ کاشی اسفہانی وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے اب ایسی گلی سے گزرنا ہوا جہاں پر یہ تخلیہ چاہو سکتے ہیں فارسی میں کہ وہ نجاست ہٹا ہی جا رہی تھی تو شدید بو تھی اور یہ بہت بزرگ تھے تو یہ بہت جلدی جلدی چل نہیں سکتے تھے تو یہ بڑے پریشان ایریٹیڈ ہو رہے تھے شاگردوں کے کہ آگے بڑھیں استاد سے جلدی سے چلے جائیں آگے چلیں کیا کریں تو چلتے رہے بہرال آشتے 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 تو یہ بڑے بزرگ تھے جب کروس کیا انہوں نے تو انہوں نے پوچھا آپ نے شاگردوں سے پوچھا کہ خیریت تم سب بڑے بھاگنے کے اس میں دیں کیوں کہ حضرت آپ نے محسوس نہیں کیا کتنی شدید بو آ رہی تھی یہاں تو کھڑے رہنا ہی نام ان کی تو اتنی شدید بو آ رہی تھی اتنی غلازتی ہے اس ونونیک جمعہ کا کہ یہ جو ظاہری نجاست اور غلازت کی بو ہے اس میں ایک لمحی کے لئے بھی رہ نہیں سکتے وہ جو گناہ کر کر کے روح کو غلیظ اور نجس کر دیتے ہو کبھی اس کے لئے بھی سوچائے کہ اس کی کتنی بو ہوتی ہے اللہ اکبر اس کے لئے بھی سوچائے اس غلازت اور نجاست میں تو ساری زندگی گزارتی ہو اس بو کے ساتھ طیب یعنی طاہر خوشبو طیب روح بھی جب نجس ہو فرشیہ ظاہی حسین سے طیب ہو جاتی ہے تو اپنے آپ میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ اللہ جانے کے اگر گناہ ہوتے چلے گئے محسوس بھی نہیں ہو پائے گا روح نجس ہوتی چلے جائے گی روح غلیظ ہوتی چلے جائے گی نموز باللہ میں دالے گا یہ روح پاک کس سے ہوگی یہ روح کس سے پاک ہوگی گریے بر امام حسین علیہ السلام سے یہ ہم اور آپ کی ارواح پاک ہو رہی ہیں اب پاک ہمیں رکھنا ہے سمحال کے رکھنا ہے یہ جو دس دنوں میں جو ذکر حسین کی دولت ملے گی اسے سمحال کے رکھیے گا اور روح ہمیں طہارت کیسے آتی ہے فقط عبادتوں کو نہ سوچیے بلکہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کی لئے ایک جملہ بڑا کومن آج کل یوز ہوتا ہے آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا یہ جملہ وہ کہتا ہے جو نیکی کی جزا بندوں سے ایکسپیک کرنا ہوتا ہے بات پہنچ گئے میری بات پہنچی گئے ایک ملکہ حسینی صلوات بھی دے محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زندہ مردہ اگر جزا ایکسپیک کر رہے ہیں بندوں سے تو ہاں پہ ٹھیک ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا لیکن جو جزا ایکسپیک کر رہا ہے رب العالمین سے اس کے لئے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے آن اللہ تو یہ اس لئے کل میں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی اسے اور آگے بڑھو ہم صرف اتنا سمجھنے لگے ہیں کہ جب جیب بھری بھی ہو مال سے تب ہی یہ رزق ہے نہیں میں نے اس کیا تھا دل میں کسی کے لئے اچھا خیال آئے یہ بھی رزق ہے احساس پیدا ہو یہ بھی رزق ہے صحت ہے یہ بھی رزق ہے آپ کی آنکھیں ہیں بول سکتے ہیں ساس لے سکتے ہیں یہ سب رزق کی قیفیتیں ہیں ٹھیک ہے تو رزق فقط دن تک محدود نہیں ہے اور اللہ سے فقط رزق میں مولانا صاحب دعا بتائیے کہ رزق وسیع ہو جائے اور دعا مانگنی بھی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ممتوح دعا ہے کہ رزق میں غصت کی دعا مانگیں میں آپ کو ایک نسخہ بھی یہاں پر ایک وظیفہ بتاتا چلا جاؤں بہترین ہے فقط رزق کے لئے نہیں کسی بھی حاجت کے لئے اور یہ ذال توپرس میں میں نے تجربہ کیا ہے جن مومنین تک بات کو پہنچایا انہوں نے تجربہ کیا یعنی انہوں نے اس پر عمل کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب ہمارے کئی کئی سالوں کے مسئلے جو رکے ہوئے تھے وہ فقط اس ایک چھوٹے سے عمل سے ٹھیک ہو گئے عمل مختصر ہے زیادہ تفصیلی نہیں ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے وجود مقدس امام محمد تقی علیہ الصلاة والسلام اللہ صلی علیہ محمد ذہن میں نوٹ کرنے اس وظیفے کو ریکارڈنگ ہو رہی بات میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں امام تقی علیہ السلام کے لئے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان کے حوالے سے جو دنیاوی حاجات کے لئے دعائیں ہیں ان کے وسیلے سے مانگی جائیں فوراں قبول ہوتی ہے ویسے تو ہر امام سے کوئی بھی دعا کر لی لیکن اللہ نظام یہ رکھائے گی مثلا ہم دعا کرتے ہیں سہتیابی کی کس امام کے صدقے میں ہم کہتے ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں تو بیماری کی دعا سہتیابی کے لئے آپ امام رضا علیہ السلام سے بھی دعا کر سکتے ہیں وہ سب شفا ملے گی امام نقی علیہ السلام سے بھی لیکن ایک طریقہ کار ہے تو امام جواد علیہ السلام کے لئے یہ ہے کہ دنیاوی حاجات کے لئے خاص تعقید ہے کہ امام جواد علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے دنیاوی مشکلات پریشانیوں کے لئے اور حاجات کی برابری کے لئے اور اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں البتہ اس میں ہماری ذاتی روش ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد فجر زہر اثر مغرب عشاء ہر فرض نماز کے بعد پانچ مرتبہ یعنی کام کر سکیں دن میں تو بہت ممدوح ہے پانچ مرتبہ نہ کر سکیں تو کم سے کم تین مرتبہ کر لیجئے فجر کے بعد زہر اثر کے بعد مغرب عشاء کی بات چودہ معصومین کے عدد کی نیت سے چودہ مرتبہ درود بھیجیں خود اس عدد کو ذہن میں رکھیں چودہ مرتبہ اس لیے چودہ معصومین کی عدد سے پھر پندرہویں درود بھیجیں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور ع עبدالفزیل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کی نیت سے ملا کر ایک درود اسی عدد کے دوار سے کہ چودہ معصومین کی عدد کے دوار سے چودہ ہوئے اور پھر پندر میں قاضی اول فضل عباس اور شریکت الرسین بی بی زینب سلام علیہ اور بی بی کی قاتلوں پر لعنید یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہی لفظی اور آپ اپنے طور پر نام لینا چاہیں کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کے اختیار میں جس طریقہ سے آپ کہنا چاہیں پندرہ اور پندرہ کل ذکر ہوگا تیس لیکن مختصر ہیں پندرہ مرتبہ دروت اور پندرہ مرتبہ یہ دشمنان اہل بیل تکھنا یہ نماز کے بعد کرنے کے بعد اس پورے ذکر کو یعنی تھرٹی ذکر جو ہوگا ہے اس کو ہدیہ کر دیں امام محمد تقیل علیہ السلام کو اگر ان سے دائریکٹ بھی مانگا جائے تب بھی وہ دنیا بھی حاجات دیتے ہیں جب آپ دروت کا بھی تحفہ دیں گے اور دشمنان اہل بیل سے براتس کا بھی انہیں تحفہ دیں گے اس کے بعد ان سے مانگیں گے تو وہ کیا کچھ اتنا فرمائیں گے ایک ملکے امام محمد تقیل علیہ السلام پہ دروت بھی دیں محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد یہ مجرب دوسرا ہے اور جب آپ نے یہ حدیہ کر دیا امام تقیل علیہ السلام پہ اس کے بعد آپ دعا مانگیں جو بھی آپ کے اس طرح مشکلے کو حاجت ہے وہ اس سلسلے میں دعا مانگیں ویزا کے لئے مشکل ہے بچوں کے لئے کو مشکل ہے امتحانات کے لئے کوئی معاملہ ہے رسک کے لئے تو وسعت رسک کے لئے ایک بہترین عمل ہے کیا کہنا چاہ رہا تھا لیکن رسک میں فقط وسعت نہ مانگیں بلکہ رسک میں برکت بھی مانگیں وسعت اور برکت میں فرق ہے وسعت یعنی جو آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ اتنا ہوگا تو پورا ہوگا برکت جو اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ اتنا دونگا کہ پورا ہو جائے گا تو کبھی یہ رسک میں وسعت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی ہے کتنے مومنین کہتے ہیں وہ صاحب پہلے کم تھا لیکن پورا ہو جاتا تھا آج بہت ہے لیکن پورا نہیں ہو رہا کیوں اس لئے کہ وسعت ہے برکت نہیں ہے تو وسعت ساتھ میں برکت بھی مانگے وسعت ہے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے برکت اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کی جانب سے نعمت ہے خاص وہ وسعت والے حساب اور کتاب میں پھس جائیں گے برکت والے پار لگ جائیں گے تو یہ دو تین اہم گزارشات کی جو کرنا جاتا تھا وجود مبارک علی یہ نام علی میں ایسی تاثیر ہے آپ نے علی کہا خود بخود طاقت مل جاتی ہے خود بخود انرجی مل جاتی ہے دیکھیں ہر چیز کے جو وجود ہیں وہ وجود الگ الگ طرح سے ہیں وجود کی قسمیں ہیں ایک ہے وجود لفظی ہر شئے کا وجود لفظی لفظ ایک ہے وجود کتبی لکھا ہوا ایک ہے وجود حقیقی یہ پانی کا وجود پانی پانی کا ایک وجود حقیقی وہ پانی ہے ایک وجود لفظی ہے آپ کہتے ہیں پانی پانی آپ نے کہا یہ وجود لفظی ہے ایک ہے لکھا ہوا پانی پیاس کسے بجھے گی میں پیاسا ہوں زندگی میں کہتا رہا ہوں پانی 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 پیاس نہیں بجھنے والی یعنی وجود لفظی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے معمولا یہ ہوتا ہے میں مولا علی تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو بات پہنچ جائے کاش ویسے دیکھا جائے تو وجود لفظی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لئے اس وجود میں جیسے ہی آپ بورڈر چینج کرتے ہیں ایران میں چلے جائیں تو آپ اس کو پانی نہیں کہیں گے اسے آپ کہیں گے لیکن پانی وہی ہوگا تو جو حقیقت ہے وہ ہو جائے گی لیکن لفظ چینج ہوتا جائے گا کیونکہ لفظ کی اپنی حیثیت لفظ صرف میسج پہنچانے کے لئے ایران چلے جائیں گے تو ماں ہو جائے گا انگلن چلے جائیں گے ووڈر ہو جائے گا لفظ بزلتا چلے جائے گا لفظ کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی پانی پینے سے پیاس بجھے گی کیا کہنا وجود لفظی ہے علی ابن ابی طالب کا لفظ کہو دی ماشاءاللہ یہ علی کے لفظ کی طاقت ہے ذات کی طاقت کیا ہوگی سبحاناللہ جس کے لفظ میں یہ طاقت ہے کہ کچھ کا چہرہ نکھر جائے کچھ کا چہرہ اتر جائے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا حب نسلیں سوار لیتا ہے تو یہ لفظ علی کی برکت ہے ابھی علی آئے تھوڑی ہی سامنے وجود حقیقی تو نہیں آئے نا سامنے یہ تو لفظ کی برکت ہے آپ نے لفظ کہا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا آپ کو قوت ملنا شروع ہو گئی بہت سے لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے حقیقت ہے سامنے آنا شروع ہو گئی یہ لفظ علی کا کمال ہے سبحان اللہ جس کے لفظ میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے اس کی ساتھ میں کیا کمال رکھا ہو گا لفظ میں یہ کمال ہے اس کی اور فقط قوت کی بات نہیں ہے یہاں پر بلکہ ایک اور کمال بھی ہے علی آپ نے کہا ٹھیک میں نے پانی پانی کہا پیاس نہیں بجھے گی لیکن علی کے لفظ میں طاقت ہیں علی کہیں گے طاقت مل جائے گی ایک اور طاقت بھی ہے پانی آپ کییں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی میری نہیں بجھے گی آپ کی پیاس مجھے گی دیکھنے والی کی پیاس نہیں مجھے گی سننے والی کی پیاس نہیں مجھے گی آپ نے کہا یا علی جس نے سنا وہ بھی شاد ہو گیا سبان اللہ جس نے پڑھا اسے بھی طاقت مل گئی مل کے سارواد بیتے ہیں وہ وجود مقدس امیر المومین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ذات سے ہمیں مابستہ فرمایا ہے اور کل میں نے ارز کیا تھا یہ آخری جملہ کیا رہا ہوں مزیر مسائل پہ جا رہا ہوں میں تو گفتگو کرتے کرتے پہنچ جاتا ہوں پھر وہ ایک گھنٹہ پہنچہ منٹ بیس منٹ تک ہو جاتا ہے آپ سنتے چلے جاتے ہیں بات میں میں ہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے ورکنگ ڈی بھی ہے نیکس دے آپ نے جوگ پہ بھی جانا ہے تو رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین رات بھر ساتھ رہے حیدر کررار حسین رات بھر ساتھ رہے حیدر کررار حسین روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم نوکری میں میری آتا نہیں اتوار ہوسائے چھٹی دعبائی محطہ دعبائی ماتم ماتم مام 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 یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے جی آپ کے حکم پر کہہ رہا ہوں کہ رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین رات بھر ساتھ رہے میسہ میں تمار حسین روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین یہ تو حسین ہے ان کا رہوار ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے سواری کے ساتھ جانور بدلے آگے نہیں بڑھتا تھا ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے ارے عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین لیکن میں جو بات اس کرنا چاہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کروں کل میں نے اس کیا تھا کہ مولا کائنات کے لیے جو کچھ یا اہلِ بیت اتحال کے لیے جو کچھ بیان کیا رسول اللہ نے وہ اگر کہہ کے بیان نہیں کیا اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا یہ نہیں کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی کل ایمان ہے علی باب مند العلم ہے یہ شجرِ طیبہ میں آخری جملاج کہنا چاہ رہا ہوں یہ اگر کہہ کر بات وہاں کی جاتی ہے جہاں خطہ کا امکان ہو والدین کی عزت اور احترام اتنا زیادہ ہے ساری جوان ساتھی ضرور سنیں قرآن میں کم سے کم آٹھ مقام ہے جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کی بات کیے اس میں کم سے کم پانچ جواں ہیں جہاں اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا ذکر کیا ہے اتنا اترام ہے اچھا احسان یہ عربی والا احسان ہے اردو والا احسان نہیں والدین کے ساتھ اردو والا احسان تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ان کا احسان ہے ہم پر عربی کا جو احسان ہے عربی کا احسان ٹھیک ہے لیکن سورہ لقمان میں کیا فرمایا وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَعَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ وِهِ عِلْمٌ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کے لئے کہیں اگر تو پھر خبردار اطاعت نہ کرنا تو والدین کی بات ماننی ہے لیکن اگر شرک کے لئے کہیں نہیں ماننی پھر والدین مثال کے طور پر کہتے ہیں جوان کہ وہاں صاحب میں داڑی رکھنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ نہیں مان رہے ہجاب کیلئے بھی کوئی بیٹی ہجاب کرنا چاہتی ہیں مان نہیں کرنے دے رہی ہیں ایسا ہوتا ہے اکمہ شریع کی بات آ جائے وہاں پر یہ کہ نہیں پھر کہا کہ اگر وہ شرک کی ضرور لے جارے تو ان کی بات نہ ماننا بات پہنچ لئے تو یہ اگر کے ساتھ ہے ان کی اطاعت ہے اگر وہ شرک کی طرف نہ لے کے جائے جہاں کہیں اگر مگر چونکے چنانچے ایسے ویسے کیسے آ جائے یعنی ایک خطہ کا امکان ہے اللہ نے اپنی اطاعت کے لئے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اگر یہ ہو تو اطاعت کرنا عطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے وَعطیع الرسول رسول کے لئے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ ہو تو اطاعت کرنا وَمَا عطاكُمُ الرَّسول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَانْتَهُ رسول نے اگر کہہ کے نہیں کہی کہ اگر علی حق پر ہو تو ان کے ساتھ رہنا ختم کرنا ہوں بات اگر حق پر ہو تو یہ نہیں کہا علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اللہم آدھر الحق حیث و معدار پرودگار تُو حق کو اس طرف مور دے تُو حق کو اس طرف مور دے جس طرف علی مور جائے علی حق کا محتاج نہیں ہے حق اپنی حقیقت کے لئے علی کا محتاج ہے علی اپنی فضیلت کے لئے کعبے کا محتاج نہیں ہے ملکہ صلوات بیتے محمد و آل محمد پر اللہم آسل جی لہذا یہاں پر عصمت کی بات ہے جہاں پر اگر کے ساتھ نہ ہو ایبسلوٹ اطاعت ہو مطلق ایبسلوٹ فضیلت بیان کی جائے وہاں پر خود بخود یہ بات شامل ہے کے خطا کا امکان نہیں ہے سبحان اللہ دیکھیں اس لئے رسول نے علی کی فضیلت اگر کے ساتھ بیان نہیں کی کیوں یہاں پر اگر وہ کہت یعنی علی کہیں تو حجت چپ رہیں تو بھی حجت ان کا کچھ کرنا وہ بھی حق کہنا حق خاموش رہنا بھی حق اور اسی وجہ ہے کہ علی بظاہر آپ دیکھیں گے کہ تو ویسے ویٹیج میں دیکھیں دنیا بھی ساب سے تو کوئی بہت بڑا عمل نظر نہیں آئے گا بظاہر کہ علی نے اپنے حصے کے ایک روٹی دی ہے روٹیاں تو بہت سو نے دی ہیں بہت سو نے پورا پورا گھر بھی دیا آیت علی کے لئے اتری ہے کیوں اس لئے کہ جو فائل ہے یہاں پر فیل کی حیثیت نہیں ہے اپنی یہاں فائل کی حیثیت ہے روٹی چونکہ علی نے دی ہے اس لئے سورہ دہر نازل ہوا ہے انگوٹھی چونکہ علی نے دی ہے بات پہنچ رہی ہے ورنہ کوئی انگوٹھی چھوڑ دیجئے پتہ نہیں کیا کچھ دیتا رہے دس انگوٹھیاں دے دے پچاس دے دے نہیں یہاں فائل کی حیثیت ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ذکرے علی بھی کیجئے ذکرے نبی کے ساتھ ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ تو جو علی فائل کی حیثیت ہے میں کہنے دیں بظاہر آپ کو بہت بڑا عمل نہیں لگ رہا لیکن جس نے کیا ہے وہ عمل اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو زیادہ اس زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے میں بس اختاب تک جا رہا ہوں روٹی دینا تو پھر بھی ایک عمل ہے انگوٹھی دینا تو پھر بھی ایک عمل ہے سو جانا اللہ اکبر سو جانا اللہ تو علی کے سو جانے پر آیت نازل کرتا ہے انسانوں میں سے ایک ایسا ہے اب اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ جو حالت نیند میں ہیں حالت نیند میں ہیں اپنے نفس کو بیچ رہا ہے رب کی مرضی خرید رہا ہے جس کی نیند کا عالم یہ ہو اس کی بیدائی کا عالم کیا ہوگا اور جاکتے ہوئے کی نقل کرنا اس جیسا ہونا وہ آسان ہے سوتے ہوئے کی نقل کرنا یہاں اگلی ہے میرے ساتھ یہ نہیں سوتے ہوئے تم سوتے ہوئے ان کی طرح سونا سبحان اللہ مولانا عزر حسین جیدی صاحب کا بڑا کیا رسل جملہ ہے اے علی رسول کہہ رہے اے علی تم اس طرح پر سو جاؤ گے ایک سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بن جائے گی کالی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ اگر تم ہم بن کر سو جاؤ جاکتے ہوئے کوئی کام کرنا کسی کے جیسا وہ پھر ممکن ہے کسی کی طرح سے سو جانا سبحان اللہ اگر تم اگر تم ہم بن کر سو جاؤ یہ نام محبت کو دوبویا نہیں کرتے بے ذکرِ خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے بستر نہ ہو اب تاریخی ایک حوالہ دینے جا رہو اگر آپ ساتھ ہیں تو بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے سوئے تو محمد ہے جاگے تو جاگے تو ہماری کیا ہے اس کے تو کیاوقات آپ کو اختصامات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی چودہ سو سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے رات کے کچھ وقت کے لیے کہ علی سوئے ہیں تاثیر آج تک چل رہی ہے سبحان اللہ تاثیر آج تک چل رہی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی روح جڑی ہوئی ہے اس روح پرفتوح پر نور ہے حیدر کرار کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہے جب ان سے روح متصل ہے وہاں سے فیض جاری ہے وہ مستقل فیض جاری ہے چند لمحوں کا عمل ہے پھر پاسے بات نکلتی جائے گی جانا نہیں چاہتا ہوئی سونا تو پھر کہہ سکتے ہیں اللہ جانے کتنے تھے چند گھنٹے تھے ضربت چند سیکنڈز ہیں چند سیکنڈز کا اثر یہ ہے سکلین کی عبادت سے افضل ہے سکلین سمجھیں جتنے جن جتنے انز جتنے جن جتنے انز ان سب سے افضل ہے علی کی زندگی کے دو سیکنڈ یہی علی کے میں نے کہا علی کا وجودِ لفظی اس کا اثر ہے آپ اس جوش میں تھے ولولے میں حسین کے وجودِ لفظی کا بھی اثر ہے حسین کہا دل مائل ہونے لگا یہ حسین کے وجودِ لفظی کا اثر ہے اللہ جانے اگر حقیقتِ حسین سامنے ہو تو کوئی شاید روتے روتے زندہ ہی نہ رہ پائے مر جائے اگر وجودِ متحرِ حسین علیہ السلام سامنے آ جائے جو کہ قیامت میں آنے والا ہے قیامت میں جب پکارا جائے گا امام حسین علیہ السلام وہ سربوریدہ تشریف لائیں گے اور سیدہِ قرآن گریہ فرمائیں گے جب لفظِ حسین کا یہ اثر ہے تو جب جس میں حسین آ رہا ہوگا امام حسین علیہ السلام بگری آپ حضرات مولا کوئی غم اتا نہ فرمائے سبا امام حسین کے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے یقیناً رات کے اس پہر آپ کا بیٹھنا اس بھرپور طریقے سے مجلس سننا اس بھرپور طریقے سے نام علی لینا اور پھر بھرپور طریقے سے گریہ کرنا ہے امام حسین پر یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کی ارواح جڑی ہوئی ہے حسین کے ساتھ ارواح جڑی ہوئی ہے وہاں سے فیض ہو رہا ہے وہاں سے فیض نہ ہو تو آنکھوں سے آسوں نکڑی نہیں سکتا ہے نہ کوئی رولانے والا رولا سکتا ہے نہ گرونے والا رو سکتا ہے یہ وہاں سے فیض جڑا ہوا ہم نے اپنے دعا پر ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پورا عشرہ تو حسین پر روتے ہیں ایک نئے مجلس ایسی ضرور ہو کہ حسین کی ماں پر بھی روئے ہیں ابھی میں نے اس کیا شہادت سیدہ کے بغیر ان کے ذکر کے بغیر مسائب مکمل نہیں ہوتے ہیں مسائب کا آغاز تو وہی سے ہے مسائب کا آغاز اس طرح سے وہاں سے ہے کہ مام حسین ماں کے قریب ہیں سیدہ کونانکر جنازہ ہے کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائی گی جب ہماری روح جڑی ہوئی ہوتی ہے حسین سے علی سے حسین کی روح کیسے جڑی ہوئی ہے سیدہ سے سوچ رہے نا کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائی گی ویسے سننے میں لگے کہ جب ماں کا انتقال ہوگی ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے ایسا جملہ اس لیے کہ روح ہے حسین روح سیدہ ایک ہے جب تک میری ماں نہ بلائی گی آواز کچھ دیر گزری کوئی آواز نہ آئی واہ غربتہ فرمایا حسین آج غریب ہو گیا حسین آج غریب ہو گیا بس غربت کا لفظ نکلا زبان سے سیدہ ضبط نہ کر سکی بندے کفن ٹوٹ گئے سیدہ کی ہاتھ باہر آ گئے آہ میرے لال حسین ماں بولاتی ہے آہ اے حسین سیدہ نے ہاتھ نکل گئے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا ملائکہ نازل ہوئے اے علی حسین کو سیدہ سے جدا کر دیں آسمانوں میں کوہرام بپا ہے علی آگے بڑے حسین کو جدا کیا بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا نا سکینہ کی طرح تماشے تو نہیں مارے ہو ایک جملہ کہوں یا حسین کہہ کے ضرور رونا ضرور رونا حسین ماں سے لپے ہوئے تھے علی نے جدا کیا سکینہ حسین سے لپتی تھی شیمر نے جدا کیا آتوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی اے بی بی حسین نے واہ غربتہ کہا تھا ضبط نہیں کر پائیں آپ بدن زخمی نہیں تھا ابھی ابھی تلوارے نہیں پڑی تھی ابھی علی سامنے تھے ابھی حسن بھی سامنے تھے لیکن واہ غربتہ کہا بی بی ضبط نہ کر پائیں ابھی کہتا ہے کربلا کے میدان میں حسین نے اکبر کا لاشہ رکھا دوسری طرف قاسم کا لاشہ رکھا درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر کہتے تھے واہ غربتہ پروردگارہ آج تیرا حسین غریب ہو گیا میرا عباس بھی مارا گیا میرا قاسم بھی مارا گیا میرا اکبر بھی مارا گیا وہ کیا غربت ہوگی سیدہ پر سلام اللہ علیہ آپ نے گریہ کر لیا ماشاءاللہ بی بی کے جنازے پر لیکن ایک جملہ مجھے کہنے ابھی تو میں نے جنازے کا ذکر کیا ہے ابھی تو ایک شکستہ پہلو کا ذکر نہیں ہوا ابھی اس محسن کا ذکر نہیں سیدہ درو دیوار کے درمیان دی روایات کا جو مفہوم ہے اللہ جانے اس کو پڑھنا کیسے نہ سخت ہے لیکن اگر نہ بڑھا جائے تو پھر بچوں تک بات کیسے مہتے گی دیوار سیدہ میں ایک میخ لگی ہوئی تھی بچوں کے لئے کہہ رو میخ یعنی بڑی کیل در سیدہ پر ایک بڑی میخ تھی جو آگ لگنی کی وجہ سے گرم ہو چکی تھی سیدہ درو دیوار کے درمیان تھی بزرگ آیت اللہ ہیں جملہ کہا انہوں نے کہتے کہ میں اس میخ کے بارے میں کیا سنا ہوں اسی سینے سے پوچھو سیدہ کے چاہنے والے تو سب ہیں لیکن کچھ ہیں جو سیدہ کی اولاد میں سے ہیں کچھ ہیں جو سید آپ کے لئے جملہ کہتا ہوں جب بی بی نے آخری وسیعتیں کی تھی علی سے کہا تھا اے عبالحسن قیامت تک آنے والی جتنی میری اولادیں ہیں ان سے کہنا تمہاری ماں نے تمہیں سلام کہا ہے آیت اللہ وحید خوراستانی نے فرمایا کہا کہ جب بی بی کی مجلس کا موقع ہو فرشیہ جا پر آنا اور آ کر آنسو بہا کر کہنا اے مادر اکرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا ہم سلام کا جواب دینے کے لئے اس فرشیہ یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو امام بارگاہ میں گریہ ہے یہ پہلا امام بارگاہ تو بنا ہی سیدہ کے صدقے میں مدینہ والے آتے ہیں اہلی اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں یہ میرے جتنے عزیز سن رہے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے جنہیں اس واقعے کا نہیں پتا اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا میرے جتنے اہل سنت بھائی ہیں وہ محترم ہیں یہاں پر آکے آسو بہات ہیں آپ امام حسین کے مہمان ہیں لیکن یہ جملہ ضرور سنیئے گا اور سوچئے گا کہ سیدہ کو کون آکے کہتا ہوگا علی مدینہ میں یہ نوبت آگئی کہ علی سے یہ کہا جائے کہ اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں مدینہ میں یہ نوبت آگئی کہ سیدہ جب دربار میں پہنچی ہیں جب تک رسول تھے سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے اب سیدہ دربار میں گئی بہت سے بیٹے تھے سیدہ کھڑے ہوئی تھی دا کی قسم کلیجہ بڑھ جاتا ہے سیدہ کے بسائے بڑھنا بہت سکتا ہے لہذا سوال کی دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں کہا اے علی میرا گریہ نہیں رکھ سکتا میں رات میں مدینہ میں گریہ کروں گی دن میں مدینہ سے باہر چلی جاؤں گی باہر جاتی تھی مدینہ سے جنت البقی کے قریب وہاں جاتی تھی اور وہاں پر ایک دن بی بی واپس آئیں سنیے کہا کچھ باتیں ہوتی ہیں کہنے والی نہیں ہوتی سمجھنے والی ہوتی ہیں ایک دن بی بی واپس آئیں تو ایسا محسوس ہوا غالباً امیر المومنین کو کہ چہرے پر دھوپ کے بہت زیادہ آسان ہیں کہا سیدہ آج آپ کی کیفیت کچھ مختلف ہے کتنی گریمہ ہے سیدہ خود سے نہیں کہا تھا جب تک علی نے لا پوچھا اے بی بی آپ کی آج کیفیت کچھ مختلف ہے کہا یا اب الحسن روز جس درحت کے سائے میں بیٹھ کر رو دی تھی آج گئی تو وہ درحت کانٹ دیا گیا تھا آج سیدہ نے دھوپ میں بیٹھ کے گریہ کیا ہے اے حسین پر رونے والوں دس دن حسین پر روتے ہیں سیدہ کو برسہ دیتے ہیں آج کی رات سیدہ کو رو حسین کو برسہ بیش کرو ہماری ہزاروں جانیں قربان اے بی بی آپ کے قدموں کی خاک پر ہم قربان ہمارے بچے قربان آپ کو رونے کی اجازت وہاں نہیں دی جاتی تھی آج آپ کے حسین کے لاکھوں چاہنے والے یا حسین کہہ کر گریہ کرتے ہوئے اس فرشیہ زابر موجود ہے پھر مولا نے بیت الحزن بنایا یہ جو امام برگا میں آپ بیٹھتے ہیں مولا نے بیت الحزن بنایا ایک اور بھی روایت ہے نا علی سے سیدہ کہتی علی نے دقل باپ کیا سیدہ گھر میں تھی فرشیہ جانے لگی باپ کھولنے کے لئے کہ نہیں میں خود جاؤں گی علی کے لئے دروازہ کھولنے جب خود دروازہ کھولا تو علی نے سوال کیا کیونکہ پہلو شکستہ تھا نا میں نے سنایا تھا آپ کے واقعے جرمن فیملی کا کہ جس کے کرشن تیکسیڈنٹ ہوا تھا بچھی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا وہ آئے تھے آج فلال میلانی کے پاس کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام انہوں نے پوچھا تھا کہ میری بچھی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر کئی اور کا فریکچر ہو جائے تو پھر بھی ہم جوڑ سکتے ہیں لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ سکی ہو میں نہیں پڑھوا ہوگا خدا ہی کا سمجھا تھا حیاء آتی ہے شرم آتی ہے تو جس کی پسلیاں ٹوٹ سکی ہو ڈاکٹرز نے کہا یہ ساری زندگی بیڈریس کرنا پڑے گا اس بیٹی کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی ایرانی جرمن فیملی اس نے کہا کہ آپ دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے میرے پاس ایک طبیبہ موجود ہے آپ ان سے دعا مانگے اگر انہوں نے چاہا تو وہ شفاہ دے سکتی ہے ہم نے کہا اس طبیبہ کے لئے کہاں جانا ہے کہاں جانا کہیں نہیں ہے بس یہی بیٹھ کر بکارنا ہے لیکن اتنا خیال رکھنا جیسے تیری بیٹی کی پسلیاں ڈوٹی ہیں اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی کہتے ہیں وہ ایرانی خاتون کہتی ہے میں نے انہیں نام بتایا میں نے کہا خالی بستر پر لیٹ کر پہلو پر ہاتھ رکھو کہتی جاؤ یا فاطمت الزہرہ یا فاطمت الزہرہ اور وہ ایک کونے میں چلی گئی وہ سیدانی کہتی ہے میں کونے میں چلی گئی میں نے ہاتھوں کو جھولی پھیلا کر کہا اے بی بی میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ میری عزت کی لاج رکھ لی جائے گا یہ کہنا تھا وہ بچی اپنے مقام سے گھڑی ہوئی بسرد اور کہہ رہی تھی یا سیدہ یا زہرہ آج سیدوں آج آپ نے ضرور آپ کی والدہ کا ذکر ہے جدہ کا ذکر ہے تو علی نے دقل باپ کیا سیدہ خود گئی علی نے کہا آپ کا پہلو شکستہ ہے یہ زبان حال پڑھو مفہومن پڑھو پہلو شکستہ ہے فضہ تشریف لاتی تھی آپ تشریف لائیں کہا اے بلحسن میں اس لیے آئی ہوں خود دروازہ کھولنے میں نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے میں نے سنا ہے آپ کو سلام نہیں کرتے میں خود آکے آپ کو سلام کروں گی علی نے عجید جواب دیا کہا اے سیدہ سلام کرنا تو دور کی بات اگر اب علی کسی کو سلام کرے کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا قیامت کا گریہ آپ نے کر لیا آج مجلس مجھے یقین ہے نام سیدہ کے صدقے میں قبول ہے جو جو حاجت ہیں مانگتے جائیں چھولی پھیلا کر سیدہ کا نام وہ ہے زمین و آسمان کو ہلا دیا کرتا ہے رسول کے پاس جب کوئی فقیر مانگنے آتا تھا حضور کے پاس دینے کو نہیں ہوتا تھا وہ اسے فاطمہ کے در میں بھیجا کرتے تھے کہتے تھے جا تجھے سیدہ کے در سے نصیب ہو جائے گا علی کی یہ زوجہ سیدہ کونین سیدہ کائنات ہیں لیکن علی کی ایک اور زوجہ بھی ہیں ان کا بھی مقام ہے ان کے نوازوں کا مجھا ذکر کرنا ہے وہ علی کی زوجہ ہیں جسے بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا وہ عباس کی ماں ام البنین ہے یہ عجیب نصیب تھا زہرہ کبھی ام البنین کبھی کیا وفا ہے کیا وفا ہے زہرہ بھی جنت البخی جا کے روتی تھی ام البنین بھی جنت البخی جا کے روتی تھی حسین کا روزہ آباد ہے تو عباس کا بھی آباد ہے لیکن چونکہ سیدہ کی قبر مسمار ہے عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے یہ وفا ہے یہ وفا ہے ام البنین کی ام البنین کے بچوں کی وفا ہے حسین سے حسین کی ماں سے ام البنین بھی جاتی تھی یہی جنرل بقی میں جاتی تھی آپ میں سے مجھے اکثر چہرے نظر آرے ہیں ماشاءاللہ کئی کئی مرتبہ کربلا جا چکے ہیں ام البنین کو خبر ملی تھی نا مدینہ میں انہوں نے عباس کی قبر دیکھی نہیں تھی لہٰذا اپنی انگلی ہی سے عباس کی قبر کا نشان بنا لیتی تھی کہ عباس اللہ اکبر مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیرے بازو کلم ہو گئے تھے خدا کی قسم یجیب مرسی آئے ام البنین کا مجھے یہ خبر ملی ہے تیرے بازو کلم ہو گئے تھے عباس تیرے بازو کیسے کلم ہو سکتے ہیں تو تو اتنا شجاہ ہے کس نے تیرے بازو کلم کر دیئے عباس یقین نہیں آتا حالکہ جب سنتی ہوں سکینہ کو تماثے مارے گئے عباس میری یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو بانے حال سے پڑھ رہا ہے عباس جب یہ سنتی ہوں سکینہ تو تماثے عباس زینب کی چادر کسی نے چین پھر یقین آ جاتا ہے تیرے ہاتھ کلم ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ تیرے ہاتھ سلامت ہوتے کسی کی چونت نہ ہوتی زینب کے سر سے چادر چین سکتا آج ام البنین کے نوازوں کا میں نے وعدہ کیا تھا کل ماتم کریں گے انشاءاللہ عون و محمد کا فاطمہ کی نوازوں کا آج ان سے پہلے ماتم ہے آج ام البنین کے نوازوں کا کون؟ تفلان مسلم تفلان مسلم ہیں ام البنین کے نوازے ہیں نا ابباس کی جو بہن ہیں وہ مسلم کی زوجہ ہیں بی بی رکیہ سلام اللہ علیہ ام البنین کے نوازے ہیں اور ام البنین کیا ہستی ہیں جن کے چار بیٹے شہید ہیں جن کے نوازے شہید ہیں جن کی بیٹیاں اسیر ہیں پوری نسل ام البنین خربان ہو گئے حسین ابن علی پر یہ مسلم کے بچوں کا ماتم آج کر لی جائے گا محمد اور ابراہیم تفلان مسلم ہیں انشاءاللہ خوب ماتم کریں گے لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نام مسلم ابن عقیل جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں نیت کر کے رکھیں میں اپنے بچے کا نام مسلم ابن عقیل کے نام پر رکھوں گا مسلم رکھوں گا محمد مسلم رکھیں مسلم رضا رکھیں مسلم حسین رکھیں لیکن مسلم ضرور رکھیں اللہ مسلم کے نام کے صدقے میں اولاد عطا کرے گا اس لئے کہ مسلم کے چاروں بچے شہید ہو گئے نسل مسلم باقی نگل جی اللہ نے اس نام میں یہ تاثیر دی ہے جو ان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے گا اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا میں ایک جملہ سناوں ابھی میں میلون کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اس لئے میں مقیم ہوں مجھے ایک صاحب نے فون کیا میں اس باقعے کو جب میرے سامنے ہوا تھا یہ باقعے اور میں روتا رہا رہا میں نے کہا مولا کا کرم مجھے ایک صاحب نے فون کیا ان کر کے کہا کہ مولانا صاحب یہاں پر ہم نئے ہیں تو اگر کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جائے پیدا ہو کر ڈیتھ ہو جائے تو اس کے لئے کیا انتظام ہے قبر وغیرہ کا تو میں نے انہیں بتایا پھر میں نے ان سے کہا کہ خیریت آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے انہیں کہا نہیں کل ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا کل پیدا ہوگا میرے دوست کے آن لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے ساری سائنٹیفک ریپورٹس ہیں یہ میں آپ کو دو مہینے پہلے کی بات سنا رہا ہوں ساری سائنٹیفک ریپورٹس ہیں بچہ پیدا ہوگا کچھ دیر زندہ رہے گا زیادہ سے زیادہ پھر مر جائے گا تو ہم نے پہلے ہی سے قبر کے انتظام یہ نے اتنا شور تھے مرنے پر کہ بچہ مر جائے گا میں نے کہا ایسا کیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ بچے کا نام محمد مسلم رکھ لیں باقی پھر مولا کی حوالے یہ فون کال گزر گئی میرے ذہن سے بھی نکل گیا ایک مہینے بعد وہاں کے امام بارگاہ میں آئے کہا مولانا وہ بات بتانا چاہتا ہوں میں نے فون کیا تھا آپ کو میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہا میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ نے مجھے کہا تھا محمد مسلم رکھنا میں نے اپنے دوست سے کہا تھا ایک مہینہ گزر گیا ہے ہاں 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 پیدا ہوا ڈاکٹرز نے کہا مر گیا ہے ڈاکٹرز نے کہا مر گیا ہے دس منٹ تک کمر گیا ہے ماں کے پاس سینے پر دے دیا تھا کہ مرا ہوا بچہ ہے لیکن ماں اپنے سینے پر رکھ لیں تھوڑی دیر ماں کوئی لمس ہو جائے محمدہ کا حساس کر لیں اس کے بعد دفت کر دیں گے دس منٹ بعد وہ کہتے ہیں ملبرن ہسپٹل میں جا سب سینٹیفک ریسل بچہ ہلنا شروع ہوا کہتے ہیں ماں نے چیخ مار کر کہا ہائے مسلم اپنے حقی بچہ ہل رہا ہے ڈاکٹرز آ کے پریشان ہو گئے کہتے ہیں بچہ ہل رہا ہے نام اپنے مسلم اپنے حقی ماں نے ترک کر کہا اے مولا تیرے بچوں کا صدقہ مولا یہ محمد و ابراہیی میں آپ نے گریہ کر لیا انشاءاللہ مسلم کے دو بچے کربلا میں شہید ہوئے دو بچے تھے جو تفلانے مسلم وہ مسلم اپنے حقیل کے ساتھ کوبہ میں محمد و ابراہیم قید میں تھے ایک سال بعد ان کی شہادت ہوئی ہے بائیس زلحج ان کی شہادت کی تاریخ کہی جاتی ہے لیکن ایک سال گزر کر مسلم اپنے حقیل کی شہادت نو زلحج ایک سال زندان میں رہے زندان میں وہاں سے دربان صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ زندہ رہے دن میں روزہ رکھتے تھے رات میں عبادت کرتے تھے ایک رات گلے مل کر رونے لگے دربان نے سوال کر رو کیوں رہے ہو کہ تجھے خبر ہے رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں علیہ مرتضیٰ کے بارے میں جانتا ہے فاطمہ زہرہ کے بارے میں جانتا ہے ہم اسی خاندان سے ہیں تڑپ گیا دروازہ کھول دیا کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ رات میں رات میں چلتے تھے دن میں چھپ جاتے تھے تاکہ ہم کسی طرح مدینے پہنچ جائے نو اور گیارہ سال کے بچے ہیں محمد اور ابراہیم نو اور گیارہ سال کے چلتے چلتے آپ جانتے ہیں ایک مومنہ عورت نے دیکھا واقعہ مقتصر کروں گا مومنہ عورت نے دیکھا اپنے گھر لے آئی پناہ دینے کے لیے مومنہ عورت کا بیٹا تھا حارس کا نام تھا بدبخت تھا کمزرف تھا پتا چلا بچے تو میرے گھر میں ابن زیاد نے نام رکھا ہوا ہے ساری رات بچوں کو کس کے جکر دیا رسی میں میں نے آپ کو سنایا تھا جو کچھ مسلم کے مسائب ہیں وہی حسین کے مسائب ہیں جب سکینہ کے گلے میں رسی بندی تھی تو مسلم کے بچے بھی رسیوں میں بندے تھے لے کر آیا نہر کے کنارے خود آپ کو مسیب لے کر جائے تفلانے مسلم کے حرم میں نہر کے کنارے لے کر آیا یہ بچے ہیں سادہ اتعظام سے تعلق ہے لیکن کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں دیکھ تجھے اپنے زیادت کتنا انام دے گا ہمیں مدینہ لے کر چل ہم اس سے زیادہ انام دیں گے کہا نہیں مجھے اپنے زیادت سے انام دینا ہے خود آئے قسم آپ جملہ کہتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے لیکن تاریخ میں ہے سید زادوں نے جملہ کہا کہا اچھا ایسا کر پھر ہمیں گلاموں کی طرح کہیں فروغت کر دے تو پھر گلاموں کی طرح کہیں فروغت کر دے کہا نہیں اس نے کہا نہیں تو میں تمہیں قتل کروں گا کہا اچھا پھر دو رکعت نماز پڑھنے کی جائے دو رکعت نماز پڑھی بچوں نے ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے زیادت کا جملہ سنا السلام علیک ایوہاں زبیحان من نسل اسماعیل سلام ان دو بچوں پر جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں زباہ کر دیا گیا ایک بچے کے سامنے آپ کسی جانور کو بھی زباہ کریں وہ دیکھ نہیں پاتا اللہ جانے کیسا منظر ہوگا بھائی کے سامنے بھائی زباہ ہو رہا تھا گلے پر چھوڑی چل رہی تھی ایک بھائی آگے آگیا ایک حشر بپا ہو گیا خنچر کے تلے پر بھائی نے گلہ رکھ دیا بھائی کے گلے پر سردن سے جدہ ہوا لاش کو بھینک دیا دوسری لاش تہرتی رہی جب تک کہ دونوں بھائی اپنے زیاد کے پاس لے کر پہنچا اپنے زیاد جیسا شخی ضبط نہ کر سکا دونوں بچوں کے چہرے دیکھے کہا تجھے معصوم بچوں پر رحم نہ آیا میں کہتا ہوں جو اپنے زیاد کی نگاہ میں چاند سے نگڑے ہوں وہ ماں رکعیہ کے نگاہ میں کیا ہوں گے آخر جملہ کہنے لگاو اب طاقت نہیں بچی یا حسین یا مسلم کہ کے ضرور باوازے بلند گریا کرنا جب ماں تھی مسلم کی زوجہ رکعیہ جب وہ پہنچی ہیں کوفہ میں مسلم کا لاشہ دار الامارہ میں نظر آیا کہہ میرے والی آپ پر سلام ہو وہ بچے جو دو مجھے دیئے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیئے وہ دو بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں ماں اسے بلنا چاہتی سلام علیکہ یا ما عبداللہ علیہ 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 عبیب دیکھیں کربلا میں عون و محمد وہ بھی شہید ہوئے یہاں محمد ابراہیم تفلان مسلم لیکن اونو محمد کا کوئی لاشا اٹھانے والا تو تھا نا کم سے کم ایک کا لاشا باس نے اٹھایا ایک کا لاشا حسین نے اٹھا یہ تو جو معصوم بچے تھے ان کا تو لاشا اٹھانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا آپ نے آج سیدہ اسلام اللہ کے نام پر گریہ کیا ہے بے پناہ گریہ کیا ہے میں بی بی کے نام کا تب اصل پڑھنے لگا ہوں اب بی بی کے نام کے صدقے میں انشاءاللہ امام حسین الاسلام عطا فرمائیں گے یا فاتمت الزہرہ اے بی بی اے بی یا فاتمت الزہرہ یا بند محمد یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الى اللہ وقدمناکی بین یدائی آجاتنا نام ذر مریا و جیتا عند اللہ اشفعی لنا ترہا سوچ سکیں علی غسل دے رہے تھے زفتری کر پائے تھے سیدہ کو غسل دے تھے باہر آکر رونے لگے تھے زینب نے سوال کہتا ہے بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے کہ بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے زینب نے گریہ کیا ہوگا علی نے تسلی دی ہوگی بیٹی تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا تجھے تو کرولا سے کوڑا کوڑا سے شاہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا ایک مرتبہ اور سب مل کر یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ